راٹا آئی پیل دوہزار تیس کے پانچ مہنگے ترین کرکیٹر اس کے احساس پاکستانی کرکیٹر بھی آئی پیل دوہزار تیس میں شامل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں کہ آئی پیل دوہزار تیس میں کون سے ایسے پانچ کرکیٹر ہیں جن کو سب سے زیادہ مہنگا خریدا گیا ہے جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ آج آئی پیل دوہزار تیس کا آکشن ہوا ہے جس میں پانچ مہنگے ترین کرکیٹر جن کی قیمت سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں سیم کرن کے بارے میں کہ سیم کرن جو کہ انگلینڈ کے کرکیٹر ہیں وہ سب سے زیادہ مہنگے خریدے گئے ہیں سیم کرن جو کہ انگلینڈ کے ٹیم کے اہم کھلاڑی ہیں اور اس کے حساس تی ٹوئنٹی ورلک کپ دوہزار بائیس میں اہم کھلاڑی تھے اور اس کے حساس ان کو مین آف دی ٹورنمیٹ کا ایوارڈ بھی دیا گئے تھا اس کے حساس جو پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ساتھ تی ٹوئنٹی میجز کی سریز ہوئی تھی اس میں وہ مین آف دی ٹورنمیٹ تھے سیم کرن نے آئی پیل دوہزار تیز کا سب سے مہنگہ ترین ہونے کا ایوارڈ حاصل کر لیا ہے سیم کرن کو منجاب کینگ نے اٹھارہ کروڑ پچاس لاکھ روپے میں خرید ہے اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر ہیں وہ کیمران گرین ہے جن کو ستارہ کروڑ پانچ لاکھ روپے میں خرید گئے اور ان کو ممبئی نے خرید ہے تیسرے نمبر پر بین سٹوک ہے جو کہ دنیا کرکٹ کے بہترین آل راؤنڈر ہے اور اس کے حساس ٹیسٹ ٹیم کے انگلینڈ کے کپتان بھی ہے ان کو آر سی بی نے خرید ہے آر سی بی نے بین سٹوک کو سولہ کروڑ پچیس لاکھ روپے میں خرید ہے اس کے حساس آپ کو اس بات سے بھی اگاہ کروڑوں کہ آئی پیل دوہزار تیس کے آکشن میں پاکستان کرکٹ کے ٹیم کے کھلالوں کا بھی ذکر ہوا لیکن جب وہ ہوسٹ ذکر کر رہا تھا تو اس وقت وہ کہہ رہا تھا کہ آپ دنیا کے کسی بھی پلیئر کو سلیٹ کر سکتے ہیں لیکن پاکستان کرکٹ کے ٹیم کے کسی بھی کھلالی کو سلیٹ نہیں کر سکتے آئی پیل کے آکشن دوہزار تیس کے ہوسٹ کا مزید کہہ دا کہ پاکستانی کھلاڑی اور اس کے احساس آئی پیل کی جتنی بھی ٹیم ہے ان سب کے اونر کی خواہش تھی کہ پاکستانی کھلاڑوں کو اس لیگ میں شامل کیا جائے لیکن انڈین گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہ ملی اب آپ بتاتا ہوں کہ آئی پیل دوہزار تیس کے چوتھے مہنگے ترین کرکلیر کون سے ہے پہلے نمبر پر سیم کر رہے ہیں جن کو اٹھارہ کروڑ پچاس لاکھ روپے میں خرید گیا ہے اس کے بعد کیرم گرین ہے جن کو ستارہ کروڑ پانچ لاکھ روپے میں ممبئن نے خرید ہے اور اس کے بعد بن سٹوک ہے جن کو آر سے بی نے سونہ کروڑ پچیس لاکھ روپے میں خرید ہے آئی پیل دوہزار تیس کے چوتھے مہنگے ترین کریٹر کرس مورس ہے جن کا تعلق ساؤتھ آفریقہ سے ہے اور وہ ساؤتھ آفریقان آلڈونڈر ہے ان کو سولہ کروڑ پانچ لاکھ روپے میں آئی پیل دوہزار تیس میں خریدا گیا ہے اسی طرح اگر آئی پیل دوہزار تیس میں پانچویں مہنگے ترین کھلاڑی کی بات کی جائے تو نائکلوس پوران ہے جن کو سولہ کروڑ روپے میں لکھناوں نے خریدا ہے اس کے بعد اگر چھٹے نمبر پر بات کی جائے تو چھٹے نمبر پر ہمارے پاس یوراج سنگ ہے جن کو سولہ کروڑ روپے میں دلی نہیں خریدا ہے پانچویں نمبر پر نائکلوس پوران اور اس کے ساتھ چھٹے نمبر پر یوراج سنگ کی ایک ہی قیمت کی بولی لگیا دونوں کھلاڑوں کو سولہ کروڑ روپے میں آئی پیل دوہزار تیس میں خریدا گیا ہے اس کے احساس اگر ساتوے نمبر پر بات کی جائے تو ساتوے نمبر پر ہمارے پاس پیٹ کمیز ہے جن کو پندرہ کروڑ پچاس لاکھ روپے میں خریدہ گیا ہے اسی طرح سے آٹوے نمبر پر ہمارے پاس انڈین کھلاڑی عشان کشن ہے جن کو بارہ کروڑ پچیس لاکھ روپے میں خریدہ گیا ہے آپ کو اس بات سے بھی اگاہ کر دو کہ یہ آئی پیل دوہزار تیس آئی پیل کی تاریخ کا اور اس کے ساتھ پوری دنیا کے جتنی بھی لیگز ہوتی ہیں اس کی مہنگا ترین ایوٹ ہے اگر میں یہ کہوں کہ پوری دنیا میں جتنی بھی لیگ ہوتی ہے اس میں ایک ٹیم خریدی جا سکتی ہے تو آئی پیل میں اتنے پیسوں کا ایک کھلاڑی خریدہ گیا ہے تو میں یہ غلط نہیں کہہ رہا ہوں گا آئی پیل میں بہت زیادہ پیسہ ہے لیکن اس میں کوالٹی نہیں ہے پاکستان سپر لیگ میں کوالٹی ضرور ہوتی ہے لیکن اتنا پیسہ نہیں ملتا اب میرا آپ سب سے ایک چھوڑا سوال ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پر کلک کر کے آپ نے مجھے کمیٹ کر کے یہ بتانا ہے کہ آئی پیل دوہزار تیس کا ایونٹ کونسی ٹیم جیتے گی آپ نے اس ٹیم کا نام ہمیں کمیٹ بار میں ضرور بتانا ہے میں آپ سب یہ کمیٹ کا انتظار کروں گا